بسم اللہ الرحمن الرحیم ریجرنیس پیپل ہیں اور جن کو مسائل ہیں ان کے حوالے سے بہت سے کام ہوئے ہیں اور اسی کانسپٹ کو اب لوکل باڈیز کے حوالے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قانون میں تبدیلی کی گئی اور اس میں جو ویلج کانسلز کا اور نیبروڈ کانسلز کا جو کانسپٹ لائے گیا ہے کہ بلکل گراس سیٹس لیول کے اوپر ایک عام آدمی کی جو آواز ہے وہ سنی جا سکے اپنے علاقے کے جتنے مسائل ہیں وہ سی بریج سے متعلق ہو سیوہ کمیونٹی سے متعلق ہو تعلیم صحت دیگر تمام سوشل سیکٹر کے جو مسائل ہیں وہ ایک عام آدمی اپنی اس ویلج کانسل میں اس نیبروڈ کانسل میں بیٹھ کر اپنی رائے کا اظہار کر سکے گا اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سطح پر انتخابات کو غیر جماعتی بنیادوں پر کروانے کا جو عظم ہے وہ موجود ہے دوہزار انیس میں میں نیا لوکل باڈیز الیکشن دوہزار انیس جس نے دوہزار تیرہ کے لوکل باڈیز الیکشن کو ریپلیس کیا اور اس کے بعد سے یہ پروسس چاری ہے الیکشن کمیشن بھی اس میں انوالف ہے اور کوشش ہو رہی ہے کہ اس سال اپرل تک ان الیکشنز کا انعقاد یقینی بنایا جائے اس حوالے سے آج ہم بھرپور طریقے سے گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب شکایت سیل کے چیئرمن ہیں جناب زبیر خان میازی صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خالد منظور بک صاحب آپ تجزیہ کار ہیں اور آپ کے ساتھ موجود ہیں جناب میاں صحف الرحمان صاحب سینئر صاحبی ہیں اور ٹیلی فن لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ملک احمد خان صاحب اور ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے وہ پارلمانی جو کمیٹی ہے اس حوالے سے سٹیننگ کمیٹی ہے لوکل باڈیز کے حوالے سے اس کے انہوں نے بہت سارا کام کیا ہے گفتگو کا آغاز ہم کریں گے جناب زبیر خان میازی صاحب سے کہ موجوان قیادت ہیں اور اس حوالے سے دوہزار تیرہ کا انتخاب لوکل باڈیز کا تو جنیائے صاحب آپ نے مین الیکشن لڑا تھا لیکن ہمیں بتائیے کچھ اس کے بنیادی خد و خال جو ہیں جو خاص طور پر ویلیج کانسل ہے اور جو نیبر ہوت کانسل ہے اور لوکل باڈیز کا جو اوورال ایکٹ ہے اس میں گود گارمننس کو اور ایکام آدمی کی امپاورمنٹ کو کس طرح سے یقینی بنایا گیا ہے دیکھیں جی جو کسی بھی معاشرے کی جو بنیاد ہوتی ہے ڈیموکرسی کی بھی اور ایڈنسٹریشن کی بھی وہ ہوتی ہے ڈیولویشن آف پاور وہ ہوتی ہے لوکل باڈیز وہ ہوتی ہے محلے لیول تک کی کانسلز بننا جو دنیا بھر میں اچھی جن ملکوں میں اچھا لوکل باڈی سسٹم ہے وہاں تک ان ملکوں میں لوگوں تک یہ دیلیور ہوتا ہے ابھی آج تک ہمارے جو ترقیاتی فنڈ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ماہ سوائے دوزار ایک سے لیکے دوزار نو تک کا پیریڈ نکال کے جس میں لوکل باڈیز کو امپاور کیا گیا تھا بدقسمتی یہ ہے کہ جب کوئی آمر آتا ہے تو وہ جمہوری طریقہ کار اختیار کرنا شروع کر دیتا ہے اور جو جمہوری لوگ آتے ہیں تو وہ آمریت والے طریقہ کار پر چل پڑتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح خیبر پختونخواہ میں ایک بڑا ریلینٹ قسم کا لوکل باڈی سسٹم لائے گیا تھا اور اس میں بھی بہتری لاکے آج پنجاب میں لوکل باڈی ایکٹ لائے گیا ہے کیونکہ اس میں ایک دو تیجہیں جو مینشن کی گئی ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں جی جی گراس ٹوڈ لیول پر جو لوگ الیکٹ ہوں گے جو ڈیویلپنٹ فنڈ ہے آپ کا پنجاب کا ایک صوبے کا ڈیویلپنٹ فنڈ اس کا 30 مور دن 30 پرسنٹ جو بجٹ ہے وہ لوکل باڈیز کے ذریعے خرچ کیا جائے گا وہاں پر تاکہ ایک محلے کی آدمی کو پتا ہوگا کہ یہ میرا نمائندہ ہے دو سو یا دھائی سو یا تین سو گھروں پر مجتمل اس کا ایریا ہوگا تو دھائی سو تین سو گھروں پر مجتمل جب ایک نمائندہ ہوتا اور اس کے پاس فنڈز ہوتے ہیں تو وہ اس کا جواب دے آسانی سے ہو سکتا اور لوگ اسے جواب طلب ہی آسانی سے کر سکتے ہیں میں آپ کو ایک لمحے کو یہاں رکھوں گا ہمیں ملک احمد کان جو پارلیمانی سیکٹری ہیں لوکل باڈیز کے حوالے سے انہوں نے آن لائن جوائن کیا ہے اور اس کے اوپر وہ کام بھی کر رہے ہیں السلام علیکم ملک صاحب ہاں بلکہ لائن ڈروپ ہوئی ہے ہم دوبارہ کوشش کریں گے کہ انہیں لے لیں جی آپ اپنی کانٹیوز جی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ جو عوام تک ابری ہے کسی بھی کام کی وہ جب تک آپ پاور ڈیولوشن نہیں کریں گے تب تک نہیں ممکن ہو سکتی ہم نے دیکھا کہ ماضی میں جو پچھلے دس سال حکومت خاص طور پر رہی اس میں انہوں نے کسی کو امپاور نہیں ہونے دیا اپنے وزیر نے امپاور نہیں ہونے دیا تو لوکل بوڈیز تو بہت دور کی بات تھی لاہور کے میر کا کسی وہ نہیں پتا چوک میں جا کے کسی کو پوچھنے اختیار ہوتا تو لوگوں کو پتا ہوتا اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ مستقبل میں تمہارا جوائن کلی ہے اسلام علیکم ملک صاحب جی اسلام علیکم ملک صاحب ملک صاحب ہمیں کچھ بتائیے دوہزار انیس کا جو لوکل بوڈیز کا الیکشن جو ایکٹ ہے اس کے حوالے سے اس کے بنیادی خد وقال کیا ہیں سیکھیں ہی بنیادی طور پر تو اگر ہم کمپیریزن کریں دوہزار تیرہ اور دوہزار انیس کا لوکل قومنٹ ایکٹ تو کافی فرق ہے یہاں پہ جو ڈیولیوشن آف پاور کا جو بنیادی ایک مقصد ہے اس کو پورا کیا جائے تو اس میں آپ ون فوٹی اے کے تحت اگر دیکھیں کہ ون فوٹی اے کے تحت جو ایک فنڈمنٹل وائٹس ہیں اس کو مدلہ رکھا گیا ہے کہ تعلیم صحت اور انصاف کے بارے میں تو اب اس میں یہ ہے کہ نیبر ہوت کانسل آ رہی ہیں اور ویلیج کانسل آ رہی ہیں اور ویلیج کانسل جو کہ مشتمل ہوں گی ایک ریویڈیو سٹیٹ پہ جو نان پارٹی بیس پہ وہ الیکشن ہوگا ریویڈیو سٹیٹس جو ہوں گی وہ ایک ویلیج کانسل ہوگی اور وہ ریویڈیو سٹیٹس جو دو سو ووٹ دو سو کی عبادی سے اپر میں جائے گی وہ بیس ہزار تاک ایک ویلیج کانسل کہلائے گی اور بیس ہزار سے جو اوپر جائے گی وہ پھر تاؤن کمیٹی پھر تاؤن کمیٹی جو کیٹیگریز ہوگی نصیف کیٹیگری تاؤن کمیٹی بی اے اور اس کے بعد پھر آپ کی مرسپل کمیٹی آ جائے گی پھر مرسپل کارپوریشن آ جائے گی پھر مرسپل کارپوریشن آ جائے گی تو یہ تو آگیا اربن جو ہے لوکل گورنمنٹ ایک ہمارا ہے لوکل گورنمنٹ ویلیج کانسل اور پنچائے پیکٹ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں بی مارکیشن تحصیل کی ہو چکی ہیں اربن سے باہر جو رورل ایریا ہوگا جو رورل بیس ایریا ہوگا اس کو تحصیل میں لے کے آئیں گے یعنی اس کا صرف اس کا مقصد یہ ہے جس طرح انہائز سے آپ فرما رہے تھے اس کا مقصد یہ ہے کہ پیورلی ایک ہمارا یہ سسٹم ہے لوگوں کے پاپ ایسا سسٹم جائے گا جس میں لوگ ایمین اے ایم پی ایس کے پاپ جاتے تھے ایک ایک خمبے کے لیے جاتے تھے ڈیویلپنٹ فانس کے لیے جاتے تھے تھوڑے تھوڑے فانس کے لیے جاتے تھے تو وہ لوگوں کا اپنا جو ہے لوگوں کی ملکیت اپنے پاس آ جائے گی جیویوشن آف پاور جس کو آپ کہتے ہیں اس میں اس میں تھوڑا زم اگر پیچھے جائیں تو جو پرویز مشرف کے دور میں ہوا تھا یہ اس سے ملتا چلتا ہے اور جو ملکیت اپنے پیچھے اور جو پروسس ہے اس میں ملک صاحب ایک تنقید یہ ہوتی ہے کہ اس سے فانانچل کاسٹ بڑھ جائے گی یعنی جب آپ طرف ایمیلیا اتنا پھیلائیں گے اور ہر جگہ پر آپ ٹیمیٹس کر رہے ہوں گے تو بلینز آف روپیز میں یہ کرٹسزم ہوتا ہے اس کو کیا کہیں گے دیکھیں میں آپ کو یہ ارض کرتا ہوں دیکھیں جو فرینشل کاسٹ ہوتی ہے جو ایک ہمارا ایک پہلے ایک ہوتا تھا سواپ دیگی فانڈ پورت شدے کا وہ چیز منسٹر کے پاس ہوتا تھا اس کو کنسیدر نہیں رہتے میں پیشیز آف اپوزیشن میں رہے چکا ہوں تو جو حیث ہوتے تھے انہوں پیسے پیالے جاتے تھے اور اندہ انڈ وہ سارے پیسے نکال کے جاں ان کی اپنی برس کی ہوتی تھی وہاں پہ لگا دیے جاتے تھے اس میں یہ ہوگا اس میں سوگر کا بجٹ وہی ہوگا جو آ رہا ہے تو یہ نہیں کہ ہم کو سوگر کے بجٹ کو اے ڈی پی کو انکریز کر دیں گے جو اے ڈی پی ہمارے پاس پوجود ہوگی جو ہمارے پاس پریزنٹ جو مسائل ہوں گے ان کی مطابق جو ہمیں اے ڈی پی ملے گی اس میں سے 33% آلموس 33% وہ ڈریکٹ جائے گا عبادی کے تناسوں پر تمام شہروں کے پاس یعنی تحصیل کانسل کے پاس اور لاہور کو اپنی عبادی کا حصہ ملے گا اور جو ریموٹ ایویاز ہیں ان کو اپنی عبادی کا حصہ ملے گا تو اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی ہم اس میں یہ کر رہے ہیں کہ ہم اپنی کوئی اے ڈی پی کو اتنا بڑھا جائیں گے اور فنینشل کاؤس بہت زیادہ پر جائے گی دوسری بات یہ ہے ہماری تحصیل کانسل پہلو موجود ہے ہماری فرق یہ پڑھنا ہے ایک جگہ پہ فرق پڑھنا ہے وہ یہ فرق پڑھنا ہے کہ ہماری جو ویلیج کانسل اور نیبر ہوت کانسل کی تعداد ہے وہ پڑھ جائے گی تو وہ تو صرف اس میں یہ ہے کہ اس میں ہمارے پاس پہلے کانسلر بھی بہت جو ہوتے تھے تو وہ نیبر ہوت کانسل اور ویلیج کانسل آ جائیں گی جو کانسل کی بگہ ہیں اس پہ تو میرا لیے خیال اس میں اب گورنمنٹ سب کوئی انشیٹیو لیتی ہے کوئی لوگوں کی بھلائی کے لیے اگر کام کرتی ہے تو اس میں اگر کوئی انیس بیس میں کوئی فرنیچل کانسل بڑھتی ہے تو وہ تو پھر گورنمنٹ کو اس کو تو کرنا چاہیے ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ تو ڈریکٹ لوگوں کو حیدہ پہنچے اچھا سر یہ غیر جماعتی بنیادوں پر جو ویلیج کانسل ہے یا نیبر ہوت کانسل ہے اس کے انتخابات کرانے کے پیچھے کیا پلصفہ ہے تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں اب یہ ہو رہا ہے ملٹی سسٹم یعنی ملٹی سسٹم بھی کہ آپ کی ہم کیے چاہ رہے ہیں کہ ایک کاؤں میں ہم لڑائیاں نہ پڑھائیں یعنی اگر کانسلر کانسلر ہوگا تو کانسلر جوسر نمبر کا کانسلر ہوگا اور پہلے نمبر والا چیئرمن بن جائے گا یعنی اگر ایک ویلیج کانسل یا نیبر ہوت کانسل کے چار کانسلر بننے ہیں یا پانچ کانسلر بننے ہیں تو پہلے نمبر والا جو سب سے زیادہ ووٹ لے گا وہ پہلائے گا آپ کا چیئرمن اور دوسرے تیسرے چوتھے نمبر والے کانسلر ہوں گے تو اس لیے ہم نے یہ کیا کہ اتنے گراسوک لیول پہ ہم نون پارٹی بیس کریں کیونکہ کے پی چیئے میں ہم ایک کامیاب تجربہ کر چکے ہیں تو سر کب انتخابات ہونے جا رہے ہیں کوئی ڈیٹ ایکسپیکٹڈ ہمیں آپ دے سکتے ہیں لیکن سر اس میں یہ بات ہے کہ ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ڈیٹ کی ہوئی ہے اس پہ پوری طرح ہم الیکشن کی تجاری میں لگے ہوئے ہیں ہماری گورنمنٹ آف پنجاب اس میں بالکل ہم کتن رات ہم نے ایک کی ہوئے ہیں اس میں چھوڑا سا یہ ہوئے ہے کہ الیکشن کمیشن جو کہ دلے ہوئے ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی فارمیشن درمیان میں آئی ہے مہینہ دو دیڑھ مہینہ تقریباً وہ آگیا ہے اور اس کے بعد دلیمیٹیشن الیکشن کمیشن شروع کر رہے ہیں کیونکہ ویلیج کانسل اور اس کی سوری میبر ہوت کانسل کی اور ان کی دلیمیٹیشن ہونی ہے میٹو پولیٹین کی اور ارپا نے ایک جانس کی جیسے یار ہے انشاءاللہ جیسے یماری صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اس کے اوپر ہمیں انلائٹن کیا تو نیائی صاحب ایسا لگتا ہے کہ اس کو اس قدر سسٹم کو گراس روٹ لیول پر لے جانے کے سلسل میں پھیلایا گیا ہے کہ لوگوں کو سمجھنے میں کم از میں ایک پورا ٹینیور چاہیے کوئی ٹینیور نہیں چاہیے دی لوگوں کو جو گراس روٹ لیول کے پولیٹیشن ہیں جو ہمارے لوکل بڑی الیکشن لڑتے ہیں ان کو سب سے زیادہ سمجھ ہے اس کی اگر آپ کسی گراس روٹر کو بلائیں گے وہ میرے سے بھی زیادہ اچھا کسپلین کر دے گا آپ کو تو وہ جو ہمارے کاؤنسلرز یا جو ہمارے چیئرمن وائس چیئرمن الیکشن لڑے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں محرومیاں کیا تھیں ان کی پسلے دور میں نونلی کے لوگوں سے پوچھ لیں آپ وہ بتائیں گے کہ ہمیں ظلیل کرا دیا اپنے ملوں میں ٹھیک ہے جی آپ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ شباہ شریف نہیں صرف سارے سائن کرنے ہیں اس طرح آپ نقصان کرتے ہیں لوگوں کا بزدار صاحب جو سردار عثمان بزدار صاحب کی سی ایم صاحب کی جو سب سے اچھی بات ہے انہوں نے ایسے قبضہ نہیں جمع لیا کہ میں سی ایم ہوں تو سب کچھ میرے وہ کر دے انہوں نے وزیروں کو پورا اختیار دیا ہوئے وزیر اپنے محکمے کے پورا ادادانہ طریقے سے پرکٹس کرتے ہیں وزیر اپنی پرفارمنس کا ذمہ دار ہے سی ایم صاحب ان کی منیٹرنگ کر رہے ہیں ان سے سب سے طلب کرتے ہیں اس وقت پنجاب گورنمنٹ کی جتنی پرفارمنس ہیں وہ منسٹریز کر رہی ہیں اور سی ایم صاحب اس کے کریڈٹ نہیں گے تو پنجاب گورنمنٹ اس کا کریڈ دے گی جناب ڈاکٹر خالد نظر بار صاحب تجزیہ کار ہے اور آپ کا انٹرنیشنل جو پولٹیکس اس کی اوپر نظر بھی ہے اس حوالے سے آپ ہمیں ایک کمپیرزن ذرا دیجئے یا جو ویلج کانسل کا یا جی ایم روڈ کانسل کا کانسل پہلی دفعہ غالباً پاکستان میں آ رہا ہے تو دنیا بھر میں جہاں جہاں ہے ورسس پاکستان میں جو کچھ ہو رہا تھا کیا فرق تھا اور کیا فرق پڑے گا دیکھیں جی اس سبجیک کو ڈسکس کرنے سے پہلے پہلے اس کی فیلوسفی دیکھنی چاہیے اور اس کا کانسپ دیکھنا چاہیے یہ جو لوکل گارمنٹ سسٹم ہے یہ بہت پرانا ہے دنیا میں لیکن آپ دیکھیں دی پیسیج آف ٹائم یہ گریجولی اس کو امپاور کیا گیا اور آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ امپاور یہ ڈیوالپ کانٹری میں ہے اب وجہ کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ملک اتنے بڑے ہو گئے ہیں آبادیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ انہیں سینٹر سے منیج کرنا بہت ڈیفیکلڈ ہے لوگوں کے پڑے لوکلائز قسم کے مسائل ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ان کے معاملات ہوتے ہیں جن کو اڈریس کرنا اور آپ اسلام آباد یا کیپٹل میں بیٹھ کے ان چیزوں کو اڈریس نہیں کر سکتے لیکن میں سمجھتا ہوں ہمارے جیسے ملکوں کی بدکسمتی ہے کہ we talk about democracy and we talk about federalism but we believe in centralization ہمارا جو problem رہا ہے میں کسی سسٹم کو نہیں سمجھتا کہ ideal ہے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سسٹم بہت اچھا اور یہ سسٹم برا ہے میں کہتا ہوں conceptually ہمیں politically ان چیزوں کے accept کرنے کی ضرورت ہے اس جو local government سسٹم ہے اس کے سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں جس کو نقصان پچھایا ہے وہ ہمارے بڑے politician بڑی political parties نے پچھایا ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں شاید یہ ہمارے کوئی parallel چیز آگئی ہے ان کے پاس administrative اور financial power چلی جائیں گی تو پھر ہمارے پاس کیا رہا جائے گا کیونکہ میں جو بار بار بات کہتا ہوں federalism بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں you share powers کہ آپ abating amendment ہوئی devolution of power conceptually it was devolution of power لیکن devolution of power کا مطلب ہے کہ سینٹر سے سوبوں میں آئے پاور اور سوبوں سے پھر لوکل لیول پہ جائیں ہم نے وہ تو بڑی خوشی سے سوبوں نے accept کر لی جی چینٹر نے ہمیں پاور ڈیلیگیٹ کر دی ہیں سبائی سطح پہ اب سبائی سطح سے پاور ہونے تھی وہاں ہمیں بریک لگا لی اب دیکھنے جو ہی وہ گرممنٹ سائیں تھی حلاؤں وہ پلیٹیکل گرممنٹ تھی انہوں نے ان کے پاور بھی ڈراؤ کر لی وہ ان کے الیکشن کرانے کو تیار نہیں تھے اگر زرداری صاحب اور ان کے نوازشری صاحب کے رجیم میں دیکھیں they were not ready to hold election of local body کیوں انہیں پتہ ہی ہمارے پیرلل so they tried to delay those election اور آپ کو یاد ہوگا کہ کوٹس کی انٹرونشن سے سینٹر پنجاب میں local bodies election ہوئے تھے اور اس کے پھر بات پھر ہوئی ہے کہ انہیں ان پاور نے کیا گیا جب آپ لوکل گرمنٹ کو جسے ہم لوکل سیلپ گورمنٹ بولتے ہیں اگر ہم انہیں پاور نہیں کریں گے تو ان کا یوز کیا ہے تو اس لیے ہمارے ملک میں یہ تجربے بار بار کیا جاتے ہیں اور بار بار فیل اس لیے نہیں ہوتے کہ ایکٹ غلط تھا یا اس کو مسئلہ تھا کوئی اصل میں ہم اسے کونسپچولائز نہیں کر پاتے ہم سمجھے ہیں کہ انہیں ہم نے پاور نہیں کرنا کیونکہ ہماری پاور کام ہو جائے گی we don't believe in sharing of power آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں سیفر آمان صاحب آپ نے devolution plan کے تحت جس طرح سے ڈیوالو ہوئی تھی پاورز اس پورے سسٹم کو دیکھا capacity کا جو issue ہے اس حوالے سے یعنی account 4 کو کیسے handle کرنا ہے جو funds کی transfer ہونی ہے وہ اس کو نچھلی سطح پر devolution plan میں ایک بڑا issue بن گیا تھا کہ funds کی utilization کیسے ہوگی ہے اس کی capacity نہیں تھی تو اس کو اب ڈیوالیزیشن کے علاوہ آپ نے بڑی اچھی بات پوائنٹ اوٹ کیا کہ جیسے ابھی پارلیمنی سیکٹی بتا رہے تھے کہ مشرف کے جو سسٹم تھا وہ نازم کا اس سے کچھ ملتا جلتی اس دور میں مجھے وہ study کرنے کا موقع ملا اور میں نے سارا دیکھا اس میں بھی ایک وائیڈ اور ریکیوم تھا یعنی کہ جو نازم تھا وہ کس کیا گیا انسرے پل تھا کوئی پتا نہیں اور معلوم یہ ہوتا تھا کہ غالباً وہ صدر مملکت جو تھے اس وقت کے ان کے براہ راست کو نومینیز تھے اور وہ نومینے کے دیکھے نا ہمارے خانہ دونے خانہ نومینیشنز ہو جاتی ہیں بعد میں وہ آگے بظاہر الیکشن کا ایک سلخلہ بھی دھونگ بھی رکھ دیا جاتا لوگ سو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں میرا خیال اس سے ماضی سے ہمیں بالکل باہران ہے ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ اب سسٹم تو یہ جو موجودہ قانون بنایا ہے دوزار انیس کا اس میں تو براہ راست امپاورمنٹ کی بات مجھے یہ اس میں یعنی کہ ہوپ دکھائی دیری ہے یعنی ہوپ اس لیے کہ گراس روک لیول جیسے دیکھیں نا تین ہزار پان سو نفوس پر مشتمل ایک وہ جو ہوگی کانسل اور جو سب سے نیچے جا کے لوکلائیز تتابے کیونکہ دنیا بھر میں جو جمہوریت ہے نا جب دک وہ شراکتی جمہوریت نہیں بنے گی تو تب تک وہ اپنے سمرات عوام تک نہیں آئے گی تو شراکتی جمہوریت بنتی ہے مقامی حکومتوں کے نظام سے بڑھ سم میں اگری کریں گے لوکل سیلف گورننٹ ہم تو سیلف کا لفظ نکال لیتے ہیں وہ کہتے ہیں لوگوں کی اپنی حکومت اپنی دہلیز پر اپنے عداز میں تو مجھے پلان تو بہت اچھا لگ رہا ہے اللہ تعالیٰ کرے کہ اس میں آپ ماضی کے تمام جو سکم اللہ پتہ اس وقت جیسے ابھی آپ نے کہا ایک اتراز یہ بھی چل رہا ہے کہ جی وہ جو ماضی کے ساٹھ ہزار منتخب کے نمائندے تھے انہی لوگل کانسلز کے لوگل بارڈیز کے وہ آپ کوٹ میں جانا چاہ رہے ہیں اب اللہ نہ درے کہ پھر کوٹ کی وجہ سے یا کوئی ایسے لیڈیگیشن جو لمبی ہو اس میں کوئی معاملہ دیر اُلڈ جائیں کیونکہ اگر ایک پروسیس چل رہا ہے تو وہ چلنا چاہیے میں سمجھ ہوں نیای صاحب آپ کا انٹریکشن رہتا ہے لوگوں کے ساتھ ووٹرز سپورٹرز اور عام جو آدمی سڑک پر موجود ہے اس کو کتنی انڈسٹینڈنگ اس پورے نئے سسٹم کی ہو رہی ہے وہ کتنا آپ اسے تیار پاتے ہیں کہ یہ فوری طور پر ہونا چاہیے لیکن جو لوگ علاقے کی نمائندگی کرنے کا وہ رکھتے ہیں اپنے اندر جذبہ اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ آگے آئیں گے اور وہ لوگوں کو کوئی نہ کوئی نمائندگی وہ آپ کو اندازم نہیں انہیں ابھی سے آپ سے زیادہ اور میرے سے زیادہ سمجھ ہے انہیں یہ پتا ہے کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے صرف جو میں آپ کو بتا دوں دو باتیں یہ جو اصل جو فرق کیا ہے پچھلے لوکل باڈی پچھلے لوکل باڈی میں اور اس میں اختیارات کا بیسک سب سے بڑا فرق ہے اختیارات کا اور دوسرا جو مشرف کے دور میں جو لوکل باڈی الیکشن تھا اس میں اختیارات تو تھے لیکن اس میں ایک اور گڑبر تھی اس میں جو ڈسٹک کا ناظم بنتا تھا وہ انڈریکلی الیکٹ ہوتا تھا انڈریکلی الیکٹ ہونے کی فارمولے کی وجہ سے بہت بڑے لیول پر پیسہ چلنا بہت بڑے لیول پر ہونے ابھی یہ ڈسٹک اور تیسی لیول کا الیکشن بھی ڈریکٹ کر دیا گیا یہ ڈریکٹ ووٹ لے کے آئیں گے وہ اس لیے پارٹی کا نمائندہ کھڑا ہوگا پارٹی کے نشان پر کھڑا ہوگا اور محلو لیول پر جو غیر جماعتی آپ کہہ رہے تھے کیوں کرا ہے غیر جماعتی اس لیے ہوتا ہے کہ ملے لیول پر ایک تو فارمولا یہ ہے کہ جو فرس ٹائر میں باقی جو سیکنڈ تھرڈ وہ اس کے ساتھ اسی دانجرف چکے تو ایک دوسرے کے ساتھ ہی کام کرنا ہے تو پہلے ان کی دشمنی ڈلوائیں پھر کیسے ساتھ کام کرویں گے تو ان کو یہ انڈرسٹیننگ دی جاری ہے کہ آپ نے ساتھ کام کرنا ہے کیمپین بھی اسی نظریہ سے کریے گا کہ آپ نے کاؤنسل میں چھےویں نمبر تک آگے تو کاؤنسل میں تو ہیں آپ یعنی کہ ایک سرٹن ووٹ لے لیے تو آپ کاؤنسل میں تو ہیں اس لیے ایک محلے لیول پر لڑائیاں جھگڑے جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑا ڈوائیڈ ہوتا ہے تو نیائی صاحب وہ ایسا میٹر فیکٹ نون پارٹی بیسس پر نیوٹرل ہوں گے وہ سر وہ اس سے یہ بندربانٹ ختم ہو جائے گی اوپر یعنی کہ اور جب اوپر کا ٹاؤن کا ہو رہا ہے تحصیل کا الیکشن ہو رہا ہے تو اس میں وہ سب پہ چلا لے گا ساتھ جب وہ نون لی کا جیتے ہیں جب وہ پی ٹائی کا جیتے ہیں پھر وہ سب کو ساتھ چلا لے گا پھر ان سے کام لینا سان ہو جائے گا میرے اس میں یہ تیک ہے جی کہ دیکھیں ایک ٹیئر پہ آپ پولٹیکل کر رہے ہیں سیاسی ایک ٹیئر پہ آپ نون پارٹیکل کر رہے ہیں سو یہ ڈوائلٹی ہے میرا میرا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ کلارٹی ہونی چاہیے یونی فرم ہونا چاہیے ایکشن مل جاتی ہے آپ کمبائن موو کرتے ہیں چیزوں کو اور دیکھنا جنہوں نے کانٹیس کیا ایکشن ان کی آپ اپس میں ہوتی تو ہے نا ایک فرکشن تو وہ فرکشن اگر وہاں بھی ریفلیکٹ ہوگی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے یا برا ہے میرا صرف پوائنٹ صرف یہ ہے کہ جب آپ لوکل گورنمنٹ امپاور کرتے ہیں تو یہ ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ تو ہوگی نو ڈاوٹ کہ آپ کہہ رہے ہیں پرس سیکنڈ تھرڈ ساری آ جائیں گے سو اٹ وڈ بی اے ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ بٹ بڑیٹ بی اے ریپرزینٹیو گورنمنٹ اصل بات یہ ہے کہ اس کو اختیارات کتنے دیتے ہیں اور وہ کتنے ریپرزینٹیو گورنسی بل ہوگی اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں چائنہ میں چائنہ میں جو لوکل گورنمنٹ ہے ہر ویکنڈ پہ ان کو لوکل ٹی وی کے اوپر بٹھایا جاتا ہے اور ان کے جو مسائل ہوتے ہیں لوگ وہاں بیٹھ کے سنتے ہیں اور اڈریس کرتے ہیں اگلی دفعہ تو اس طرح کی جب تک ریسپانسیو گورنمنٹ نہیں ہوگی اور ریسپانسیو ہو لیکن ساتھ امپاورڈ بھی ہو تو پھر یہ سسٹم چلے گا جب ہم نے انہیں امپاورڈ نہیں کیا انہیں فینانشل اور ایڈنسیٹیو تو اس حوالے سے جو بار بار ویسٹ کی یا یوکے کی پرائیم نیسٹر خود اگزامپل دیتے رہے ہیں اس کا کچھ ہمیں بتائیے دیکھیں یوکے میں اتنا زبز ہوں حالانکہ وہ اس طرح کا اس میں لیجسلیٹیو میں نہیں ہے انہیں ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہیں پاورڈ سنکل گورنمنٹ یہاں بھی ڈیلیگیٹ ہو رہی ہیں یہاں تو ایک کریکٹ بنا ہے ان کے لئے انہیں ڈیلیگیٹ کی ہوئی ہیں پاورڈ کے آپ ہمارے بہاف پر کریں اور جب چاہے وہ ہٹا سکتے لیے کہ رائے تک انہوں نے ہٹایا نہیں کسی نے آپ ہماری ہسٹی اٹھا کے دیکھ لیں کوئی لوکل گورنمنٹ دو سکسیسیو سیشن نہیں چل سکے جو دیکھیں پرابلم کام جب نئی گورنمنٹ آتی وہ اپنی مرضی کا لانے جس کوشش کرتی ہے میرا اس میں ٹیک یہ ہے کہ ایک کنسینسز کے ساتھ ایسا سسٹم بننا چاہے گی جس میں ساری پولٹیکل پارٹی اگری ہوں تاکہ کل کو یہ نہ ہو کہ اگر نون لیگ نے بنایا تو پیپلز پارٹی اسے ختم کر دے اگر پیپلز پارٹی نے بنایا تو تیریکن تو یہ جو سسٹم ہے اس طرح نہیں چلتے اس میں ایک کمپریہنسز ہونا چاہیے جس میں ساری پارٹی اگری ہوں ایسا بننا چاہیے جس میں گنجائش نہ ہو ڈس اگریمنٹ کی میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی انٹینشن غلط ہے میرا صاحب گوڈ گورننس کس حد تک اچھیب ہو جائے گی اس پروسس سے نئے لوکل باڈیز کا جو ایکٹ بنا ہے دیکھیں ایک دم یہ سوال کرنا ہو ایک دم اس کا جواب دے دینا جو بڈ گورننس کا کوئی گارنٹیز اس میں شامل ہیں وہ تو میں نہیں کرتا لیکن یہ تو نیت میں بھی منصر ہے ایک پرفارمنس کا جو آگے جو موڈل آپ لے گیا ہیں اس میں پرفارمنس کا آگے چیکس کرتے ہیں ایسا ہمارے ساتھ رہیے گا ملتے ہیں اس بریک کے بعد ملتے ہیں اللہ اکبر 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 اللہ 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 پاکستان کا نمبر ون جیتی نتوک زونگ پور جی ہم ملک کا سب سے پڑا پور جی نیک wirk نمبر ون فور جی سبسکرائبہ نمبر ون فور جی کوریج اور نمبر ون کسپس سیورس کے ساتھ زونگ پور جی ایک نیا خواب زونگ 4G سے کریں کسی بھی نیتور پر واتس اپ بوئیس اور ویڈیو کال سٹار 247 ہاش ملائیں اور پورا مہینہ چار جی بھی واتس اپ کے مجھے ہو رائیں زونگ 4G پاکستان کا نمبر ون دیٹا نیتورک زونگ 4G ہے ملک کا سب سے بڑا 4G نیتورک نمبر ون 4G سبسکرائب نمبر ون 4G coverage اور نمبر ون کاسٹمر سیرس کے ساتھ زونگ 4G ایک نیا آخار ملکم بیک اور بریک پر جانے سے پہلے نیا صاحب رحمان صاحب سے ہمارا سوال تھا کہ اس سے گوڈ گارمنس کس حد تک یقینی ہوگی اور پیان صاحب اس سے بات کر رہے تھے جی نیا صاحب دیکھیں گوڈ گوڈ گوڈنس تو ہے نا اس کو بہت سارے فیقتر ہیں جن کے اوپر وہ ڈیپنڈ کر دیا کہ بیوڈ گوڈ گوڈنس کیسے ہوگی پہلے تو جو آپ کا ویژن ہے اوپر جو حکومت وقت بیٹھی ہے وہ کیا سمجھ یہ ہے جی گراس روٹ لیول پر لوگوں کو امپاور کرنے سے ان کو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی کا ایک حصہ بنانے سے کیسا تک گوڈ گوڈنس ہے لیکن آپ کا جو سوشل کامپوڈیشن ہے سوسائیٹی کا وہ تو ابھی تک وہی ہے اس کے اندر کو میوسی بھی ہے مدخشیاں بھی ہیں سب کچھا ہو بھی ہے اس کے ترمیان لوگ آگے چل رہے ہیں ایک پروسیس پر فیٹ بھی ہے نہیں بھی ہے یہ ماضی میں چونکہ بہت زیادہ تجربات کیے گئے جیسے ہم بھی پروگرام سے پہلے بیسک ڈیموکریسیز کا بات کر رہے تھے ایک بیڈی سسٹم آیا تھا ایوب خان کے دور میں وہ اسی ہزار بیڈی میمبرز بنائے گئے اسی ہزار یونٹس اور ان سے انتخاب کرا لیا گیا اپنی مردی کا اپنی حساب تھا یہاں بھی بلچ کانسلس بائیس ہزار کے قریب پینتی سو نفوس پر مسلم جو ایک آبادی ہوگی اس کو وہ کیٹر کریں تو اگر پینتی سو نفوس کا براہ راست اپنے نمائندوں سے رابطہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ان کو آنسرے بل بنا سکیں گے ان کی جواب طلبی کر سکتے ہیں کہ جناب میں یہ اپنی وہاں ایکسس ایکسس تو گورننسیز امپورٹنٹ بھوٹ گورننس یا بیٹ گورننس تو بعد میں تہین ہوگا نا جی اگر ایکسس تو گورننس اور ایکسس تو یہ سسٹم ہی نہیں ہے آپ کی رفائی نہیں ہے آپ نے سسٹم کرتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں حاصل کرتے ہیں چھیک ہے آپ لوکل ایشوز کو لوکل ایشوز کو لوکل ہی اڈرس کی جائے اب آپ جب آجی میای صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ اس سارے سسٹم میں جو ایکاؤنٹیبیلیٹی ہے جو جواب دہی ہے اس کا میکنیزم کیا رکھا گیا ہے دوسرا ہمیں یہ بتائیے کہ ویلیج کاؤنسل کے یا نیبروڈ کاؤنسل کے بنیادی فرائز کیا ہوں گے سر سب سے پہلے تو جواب دے جو فانٹ ریلیس کرتے ہیں یعنی پنجاب گورنمنٹ سب سے پہلے آپ پنجاب گورنمنٹ کو جواب دیں پنجاب گورنمنٹ جہاں پہ دیکھے گی کہ یہ سبائی گورنمنٹ میرا مراد اس سے یہ ہے اگر پنجاب میں آتا ہوں سبائی گورنمنٹ یہ دیکھے گی کہ یہاں پہ اگر کوئی کوئی رسپانسیبیلٹی نہیں پوری کر رہا تو پنجاب گورنمنٹ اس پر ایکشن لے گی اس کے انڈیکیٹرز بڑے واضح ہوتے ہیں جب آپ فانٹ ریلیس کرتے ہیں اب تو آپ کے پاس آن لائن اپلیکیشنز ہیں آپ فانٹ کی ایون سپنڈنگ کو بھی مارک کر سکتے ہیں کہ اب تک کتنی سپنڈنگ ہو چکی ہے کتنی نہیں ہوئی اور پھر فیڈ بیک لے لیتے ہیں اب آپ پھر فیڈ بیک لینے کا میکنزم بہت آسان ہو گیا اور اب دوسرا حصہ کے ان کے بنیادی فرائز کیا ہوں گے دیکھیں ان کے سب سے بنیادی فرائز کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں ایک محلہ ہے اور ایک ایریا ہے جو چار سو پانچ سو گھروں سے مشتمل ہے یا یونین کاؤنسل پہ تو بیس ہزار بوٹر ہے لیکن یہ اس سے چھوٹی لیول پہ جا رہا ہے اب اس کو محلے پہ کیا چاہیے ہوتا ہے آپ کو کیا فون آتا جی آپ کو فون آتا جی میری سی وریز کا سسٹم نہیں ٹھیک میرا پانی نہیں آرہا میری گلی میں لائٹ نہیں لگی بھی ہماری گلی نہیں بنی ہوئی ہماری گلی میں کھمبا ٹیڑا ہوا ہے سو یہ وہ لیول کے ایڈمسٹریٹیو ایشیوز ہیں گراؤنڈ لیول کے جو اگر لوکل باڈی کا نمائندہ موجود ہوگا تو اس تک پہنچانے بھی آسان ہے اور اس سے ڈیلیوری لینا بھی آسان ہو جاتا ہے محلے اداروں کا آپ صرف اس کو ایمپاور کرنے ہیں فنڈ ایلیکویشن کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ پروینشل میمبرز جو ہیں اسمبلیوں کے ان کا پچھلے دوزہ تیرہ کے ایک جو آنے کا ایک وجہ یہ بنی تھی کہ وہ جو فنڈ کی تقسیم کے اوپر کے لوکل لیول پر کیوں جائیں ہمارے ذریعے خرچ ہوں گے اس قسم کی کوئی کنفیشن یہ پاکستان کا ٹرینڈ تو رہا ہے نا میرے تو باہر کی میں جاوے گل میرے سے باہر کیسے جائے شباز شریف نے اپنے سے باہر نہیں جانے ہی یا تو کوئی ایک ایمپیے بھی نہیں جانے دینا چاہتا تو جانے دینا چاہتے سے نہیں ہو سکتا کچھ الٹیمٹلی عوام کو ڈیلیور کرنے کی بات ہے اگر امران خان چاہتا ہے کہ اس سے نیچے جائے اور اس سے نیچے جائے تو کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ اس پارٹی کا نظری امران خان نے تیک کرنا اس نے پہلے کے پی کے میں پروف کر کے دکھایا کہ وہ نیچے تک پاور کی ڈیولویشن پر یقین دکھتا ہے جو کہ ہم نے اس حوالے سے ایک رٹسزم ہے کہ کے پی کا کل سائز پنجاب کی تین ڈیویزنز کے برادہ یہ تو وہاں پر امپلیمنٹ کرنا اور یہاں پر امپلیمنٹ کرنا یہاں پر امپلیمنٹ کی ضرورت اور زیادہ ہے یہاں پر تھوڑا سا بھی نیچے چل جائیں گے تو فرق آ جائے گا سر بروکریسی کے حوالے سے بھی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ آفٹر آل جو ایڈنسٹیشن ہے وہ یہ جو نمائند ہیں ان کے ساتھ انہیں نہیں چلا رہا ہے ان کے حوالے سے بتائیے اس میں دو تین مسائل ہیں ایک ابھی بات کر رہے تھے کہ دہاتی علاقوں میں یہ تو چل جائے گا دہاتی علاقوں میں بہت زیادہ اس کی کیونکرائی بھی نہیں ہوتی اصل پرابلم آتا ہے جب بڑے شہروں میں آپ آتے ہیں جب آپ میر بنتے ہیں اس میں کونسیپ یہ ہے جب باہر دیوالپ کنٹری میں دیکھیں کہ جو میر ہوتے ہیں پولیس آپ کے ہسپٹلز آپ کے سکولز کولیجیز ایڈنسٹریشن جو ہے اس کے انڈر ہوتی ہے وہ ایڈنسٹریشن کھرٹکتی ہے ہمارے پولیٹیشن ہمارے لاہور کا میرے چمالکوں کو ان کا نہیں پرابلم ہمارے جو بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں ان کو یہ نہیں پرابلم بھکر میں یا چونیا میں کیا ہو رہا ہے انہوں نے لاہور کا ڈی اے جی میری مرضی کا لگے چارہ جو سکولز ہیں وہ میرے کنٹرول میں ہو کالیجیز اسی بات کے لیے آکے مسئلہ ادھر ہی پسکتا ہے ایک من سوری میں ایڈ کرتا ہوں دو جو چیزیں پاکستان کا لوکل باڈی سسٹم میں جو بعد میں آپ کو فائدے نظر آئیں گے ایک تو یہ بہت آسانی سے اس میں آسانی سے چونہ جائے گا لوگ اپنا فیصلہ کر لیں گے ایڈر میں ایڈنسٹریٹیو سائٹ کی پولٹیکس زیادہ کرنا چاہتا ہوں وہ لوکل باڈی ہو جائے گی اور میں لیجسلیٹر پولٹیکس کرنا چاہتا ہوں یہ کبھی رہے نہیں دونا سسٹم اتنا عرصہ تو اس لیے اتنا وہ بھی نہیں فرق اور دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے آپ مستقبل میں یہ سمجھیں کہ یہ آپ کی نرسٹری ہو جائے گی جنون گراس روٹ پولٹیکل جو ضرورت ہے اس پہ ہی دوسری رائے نہیں ہے کہ جہاں جہاں بھی لوکل گورنمنٹ پولٹیکس ہوتی ہے وہ نرسٹری ہوتی ہے مین پولٹیکل سسٹم کے لیے لیکن جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں اب فنڈ جو ریلیس کرنے ہیں براکریسی نے کرنے ہیں فنانس سیکٹری صاحب نے وہ مسئلہ آنا ہے پھر ایڈمسٹریشن میں آپ کے ڈی سیو صاحب کا دیکھیں آپ کیوں بیورکریسی پوچھ ہو دی جب لوکل سسٹم سسپینڈ ہوتا ہے جو سیڈنلی دیکھ اٹھ پاور وہ جو ڈی سیو صاحب ہیں سارے اکھارات کے مارے اور دوسرا ہمیں یہ بتائیے کہ اس حوالے سے مختلف ادوار گزرے ہیں اس میں امپاورمنٹ کا بہرحال تھیم تو یہی رہا ہے دیکھیں اس میں جتنے بھی تجربات کیے گئے نا میں سمجھتا ہوں ایک تجربہ بڑا تو مشرف دور میں ہوا جس میں ذلہ ناظم سے ان کو بظاہر شعر کیا گیا کہ بڑے امپاورڈ ہیں اور کسی آتا کوئے سرٹ بھی کرتے رہے غالباً وہ پاور چکے انفارملی درو کرتے تھے صدر مملکت سے جو سرٹ آل پاورفول تھے وہ ایک علاقہ بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک سسٹم بنائیں پھر اس کو پوری طرح امپاور کریں پھر ٹرسٹ بھی سسٹم تو سسٹم میں ٹرسٹ کریں اور آپ کو یاد ہے اس وقت ہے ہمائیو اختر صاحب یا شاہمود قریشی صاحب یہ اس کا ناظم کا الیکشن لائے ناظم کا الیکشن لائے تو میں کہاں نرسری سے ہٹ گئے یعنی اگر آپ ان کو پھر اگر آپ نے ایک سسٹم لائے ایک سسٹم میں میرے خیال میں اس سسٹم کو جب تا کہ امپاور نہیں کیا جائے گا ہاں تو باقی تجربات میں کام ہے یہ امپاورمنٹی کی تو بات ہو رہی ہے تو وہ ہے کہ ہم جو نیشنل لیور کے لیڈرز ہیں ان کو ایکسپیکٹ کریں کہ مجھے تھوڑا ڈاوٹ ہے کہ امپاورمنٹ اس طرح ہی نہیں ہوگی نہ بیروکریسی ہونے دے گی نہ آپ کے امپی امپنے نہیں آپ پرائیمیس سے امران کارم اب میں سمجھوں کہ پرائیمیس سے امران کارم یہ دونوں بات ہیں بات یہ مستقبل کے خدشات ان کو ہونا یہ بڑی ناچرل بات ہے لیکن میرا یہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آئے گی ان کو موقع دیں گے تو وقت کے ساتھ ساتھ ایک کڑر تیار ہوگا آج سٹارٹ نہیں کریں گے تو کب سمجھ آئے گی پھر کون سمجھ جائے گا وہ خواب آنی ہے کوئی کورس کرنا پڑے گا انہیں this is the course practically جب اس میں ڈپکی لگائیں گے میں سمجھ آتی ہے کہ کیا کیا اور جب لوگ ڈمانٹ کرتے ہیں میں ایم پی ایک الیکشن لڑا ٹھیک ہے میں یہ دوزہ تیرہ میں بھی لڑا دوزہ تیرہ میں بھی لڑا دوزہ تیرہ میں بھی لڑا دو الیکشن لڑنے کے بعد آج میں وہ نہیں ہوں آج مجھے پتہ لگ گیا ہے جس طرح لوگوں کی ڈمانٹ آتی ہی میں مدان میں رہا مجھے ڈریس کرنی پڑی مجھے ایک میں ایک میں جانا پڑا دوسرے جانا پڑا مجھے سمجھ آنے لگ گیا کہ کہاں سے کیا ملنا کہاں سے کیا ملنا لوگوں کی ڈمانٹ کیسے پوری کرنی ہے پہلے تھی نہیں پتا ہوتا کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا یہی لرننگ کا پرسس ہے دوسرا میاں صاحب کے خچات کی ہیں کہ مجھے خط وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات ایک میں وہ کیوں کر رہے ہیں وہ ایسی کر رہے ہیں کیونکہ ٹپکلی پولٹیکل لوگ اپنی پاور کسی کو نہیں دیتے بیٹس بھی نہیں دیتے لیکن یہ جب لوگ بن جائے گا تو آہستہ آہستہ جس کی پاور ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی پاور تو جب جائے ہی ہوگا صرف سمجھ آنے کی دیر ہوتی میں آپ کو ایک آسان کر دیتا ہوں کہ ایک ایسی چوہ نا جب اس کو پتا لگ جاتا کہ میں کتنا پاور فول ہوں یا میری کتنی بات اور وہ آخر میں ایک نمبر بھی ہو یعنی کہ دو نمبر نہ ہوں اس کو پتا ہو کہ میرے کو لوس بول نہیں ہے تو وہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ صرف پر ایسی چوہ نا دی آئی جی باندھ کئے میں اٹھانے میں جن کو یہ پتا ہو کہ میری ایکچولی جو میری کلم کی یا میری جو اکائینی پاور کیا ہے صرف یہ ان کو باور کرانے کی دیر ہوتی ہے یہ وہ صرف ایک دب آئیں گے ساتھ ساتھ ان کو سمجھ آجائے دوکسر پنچائیتی سسٹم بھی اس کے ساتھ ساتھ رن کرے گا جو ویلچ کانسلز ہیں وہ اصل میں وہ پنجاب پنچائیت سسٹم جو ہے وہ اس کے تیتران ہو رہا ہوگا اور یہ جو نیبر ہوت کانسلز ہیں اور ویلچ کانسلز ہیں اس میں بہت سارے بنیادی کام ہیں جیسے شادی ہے بغرمی ہے اور اسی طرح سے سیوریج کے مسائل ہیں بیسک امیونٹیز کے مسائل ہیں یہ اس کو بالکل مقامی سطح پر حل کرتے ہوئے جو ڈویشن اور فریکمنٹیشن سوسائٹی کے اندر پہلے ایڈیوز کرتی ہے سیاسی بنیادوں پر وہ ہرڈل بنے گی یا وہ سموٹھ ہو جائے گی جس طرح انہوں نے فرمایا تھا پہلے کہ یہ جب سسٹم چلے گا پھر آپ کو پتا چلے گا یہ کس طرح کتنا رسپانسیو ہے آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر تجزیح کریں تجربے کی بنیاد پر صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم چلے ہیں ایک گورنمنٹ بناتی ہے اگلی گورنمنٹ آکے سے چینج کر دے کہ اس کو چلنے نہیں دیا جاتا آپ مجھے بتائیں بریٹن نے کبھی سسٹم چینج ہوئے لوکل گورنمنٹ کا یا امریکہ نے کبھی چینج ہوئے یہ جو پرابلم ہے this is the core problem of our local government system کیونکہ جو نامی گورنمنٹ ہوں کہتا ہی میری مرضی کہا ہوں اگر فنڈامنٹل فلاوز ہیں جس طرح کہ 2013 کا ایکٹ کے حوالے سے 2019 کی ایکٹ کا مباسنہ ہے تو ان فلاوز کو دور کرنا پڑے گا میں فلاوز یہ نہیں ہے کہ ان سسٹم فلاو ہے فلاو یہ ہے کہ ہم اسے ایکسپٹ نہیں کرتے پروینشل گورنمنٹ کو مل گئے وہ چاہے گی کہ ہم جس طرح کا چاہتے ہیں اس طرح کا ہے کیونکہ they don't want to share power with the local people وہ کہتے ہیں power ہمارے ہاتھ میں concentration رہے اور ہم جس طرح چاہیں اس طرح use ہو تو وہ پھر کیا کرتے ہیں یہ تو نہیں کہتے ہیں تو کیا برطانیہ میں یہ خواہش نہیں ہوتی امریکہ میں یہ خواہش ہی نہیں ہوتی میں کہتا ہوں یہ ہی تو فرق ہے ہمارے میں اور انہیں کہ وہ انہوں نے اپنے اپنے ڈمین پیع کر لئے یہ کہ یہ ہماری ڈمین ہے وہاں کوئی جو common house ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ جو پروجیکٹ ہے یہاں جو گلی بننی ہے میرے پروجیکٹ میں ہے اور میں بنواؤں وہ کہتے ہیں یہ کام لوکل گورنگ ہے so they have accepted the system and domain but it took them centuries that's what اب پوائنٹ پہ کوئی آگیا کہ یہ system کو پندرہ بیس سال چلے گا جو بھی آپ ڈراؤ کہہ لیں تو پہری کس ٹرین تھن ہوگا رہا 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 ہوں میرے پیوینشل فائنس کمیشن وہ borن آف کنٹینشن رہا رہے بھی آگے کیا دیکھتے ہیں کہ انکھے ہی وہی بات کر رہا تھا کہ جب تک آپ ان کو بابا کا مہر کیوں کہ رہا ہوں اپنا ہر موجود ہ پیانیس کی اپنا کمیشن اگر اس میں ایک یونی فارم سسٹم کا ہے لیکن میں ایک تجریب یہ سب دینا چاہوں گا جو بات پہ لے رہے گی میر اس کو بھی نونٹ پارٹی بیسیز کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کاؤنٹر چک بھی ہو جائے گا بجائے کہ ایک پارٹی سپورٹ لے ایک میر سے کہ چلیں ہمارا میر ہی بیٹھا ہے لیکن اگر میر چکے پیورلی اس نے عوام کی مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھا ہے تو اس کو پارٹی بیسیز کے نام بھی ہو تو کوئی اپس ایک بن گیا ہے اب اپس ایک بن گیا لیکن یائی صاحب جو اس وقت کی پرویلنگ سیچویشن ہے خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے جو کہی ون کرائی ہے یا اپوزیشن اس کو زیادہ سے زیادہ سامنے لانے کی کوشش کرتی ہے اس میں اس الیکشن میں جانا کتنا رسکی ہے بلکہ اس وقت شدید ضرورت ہے مہنگائی کی صرف حال جب تک لوکل باڈی الیکشن نہیں ہوں گے لوکل نمائندے نہیں ہوں گے وہ نہیں کنٹرول ہوگی لوکل ذمہ داران ہوں گے لوکل اپنی دکانداروں لوکل منڈیوں کو خود ووچ کریں گے مارکٹ کمیٹی بھی ابھی تشکیل دی جانے والی ہے تقریباً پنجاب کی ڈیڑھ سو مارکٹ کمیٹی ہیں ساٹھ کا فیصلہ ہو گیا ہے جل نوٹیفائی ہو جائیں گی دوسرا میں میاں صاحب نے بات کی کہ مجھے بات بڑی مزے گی انہوں نے کہا جی کہ جو جسٹک لیول کا جو بندہ ہے وہ بھی نون پارٹی بھی اتا کے پتہ لگ جائے میں ان کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو نیچے کے لوگ ہیں وہ 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 انہوں نے ووٹر کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے دسٹک میئر نے نہیں ووٹر کے ساتھ رابطے میں ڈائرکٹ لی رہنا ہے وہ بہت اوپر بھی اس سے نیچے تو ایم پی ہوگا جو خود لڑ رہا ہوگا اس سے نیچے تو وہ بیٹھا ہوگا خود سو یہ اصل ریفلیکشن تو نون پارٹی بیس کاؤنسلرز ہوں گے وہ کر دیں گے ریفلیکشن کہ اگلی دفعہ کس کو ڈلوانا ہے ہم نے ووٹر کس نے ہمیں امپاور کیا ہے جو ساتھ ساتھ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں جو لوکل گامل امپاورمنٹ کی بات ہے یوکے میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں ہر سال ان کا سارے میئرز کا کامپٹیشن ہوتا ہے کہ کس نے اچھا پرفارم کیا بقائدہ ایک اور انہیں فرس سیکنڈ تھرڈ آتا ہے اور نیشنل لیول پر وہ پورا کریٹیریا بنتا ہے آپ مبکل رکھتا ہے یہاں بھی اس طرح جانبی یہ صرف یہ توقع کرنے واللہ کریے سسٹم پندرہ بیس سال جو بھی آئے سسٹم میں ایم بلیور ہو کہ سسٹم نافذ کریں پھر اس کو سارے فالو کریں یہ نہیں ہے کہ جو بھی آئے وہ اپنی مرضی کا اپنی مرضی کا نہیں دلاتے وہ چاہتے ہیں کہ پاور ہمارے پاس کسی طرح آج ہے they are not interested to share of power آپ دوسری بات کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس کے علاوہ ڈسٹرک کے معاملات کے علاوہ جی میں یہ کہہ رہا تھا یہ نیگی بات کو آگے لے کے چاہتا تھا کہ جب آپ ان کی جو لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہمیں امپاور کیا ہے نہیں کیا اس طرح سے وہ رسپانس دے دیں گے لوکل جو لوگ نمائیں آجا سوری میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ نہ کسی میں آپ کو ایک تجویز ہوں گا آپ نہ مشرف دور کے اس دور کے نہیں کیوں اس دور کو پاور ہی نہیں ملی آپ مشرف دور کے تین کاؤنسلرز بگا لیں یہاں پہ آپ مجھے وہ صرف چار سال رہے ہیں وہ کاؤنسلر آپ کی سوچ سے بڑھ کے آپ کو انڈرسٹیننگ بتائیں گے کہ what is the mechanism of taking work یا کیسے اپنا فانڈ ریلیس کروانا ہے اور کیسے اس کو implement کرانا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے یہ آپ یہ پاکسانی لوگوں کو نہ بتا وہ نہ سمجھیں اس کو صرف سٹارٹ ہونے دیں یہ آپ کہہ رہے ہیں سنٹریز لائے سنٹریز کو بات نہیں صرف سسٹم چاہیے ہوتا ہے چار بندوں کو چاک پٹ آنگے تو یہاں تو کر سکتا ہو چاہتا ہے کرائیم نہیں ہوگا یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ میں میں اس باتے اگر ہوں دیکھیں نیبروک واش تو آپ کو کئی جگہ جگہ ملتی ہے وہ بھی ایک جگہ نیبروک کاؤنسل ہی ہے انٹریلی لوگوں نے بنائی ہے میاں صاحب اس حوالے سے ہمیں یہ بھی بتائیے کہ جس کی مدد کو کم کیا گیا ہے لوکل باڈیز کے ادارے چار سال چار سال ہمیشہ سے چار سال ہے اس کا کیا میرا خیال ہے کہ میں تو ملکش میں تجویز ہمیشہ دیتا نہ ہوں پارلیمنٹ کا بھی چار سال ہونا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے ہاں چاہتے ہیں وہ ریٹ ریس سیرو ہو جاتی ہے وہ پانچ سال کے جگر میں جو صاحب آتے ہیں وہ پھر منوکنی بھی ہو جاتی ہے کام کرنے کا بھی میرا خیال ہے وہ چاہتے ہیں تو چار سال ایک اچھا تینئے ہو رہا ہے بڑا ریجنی بڑا تینئے ہو رہا ہے اس میں پرفارم کرنا ہوں لیڈرشپ تو ایوالو ہوتی ہے ظاہرت کیونکہ آپ لوگوں کے پاس ماجین کے تجربے کوئی سامنے رکھیں ماجین میں بھی لوگ آئے حالانکہ میں سمجھتا ہوں بیسک ڈیموکریسی سے ایک بڑی بدنیتی پر مبنی نظام تھا لیکن اس میں جو بی ڈی میبرز بندے تھے وہ بعد میں پلٹیکل پھر مین سرین میں بھی آئے اور پھر آگے بڑھے بعد یہ ہے کہ ایوالو ہونا چاہیے یہ سسٹم کا ارتکاہ ہی رکھنا چاہیے جیسے کہتے ہیں کہ پوٹنگ ڈی کلاؤگ بیک وہ سسٹم رکھنا چاہیے اب یہ ہے کہ کوئی پارٹی کوئی سسٹم لیا اس کو آگے بڑھنا چاہیے ڈاک سال ہم نے یہ دیکھا کہ وہ پناہ گاہیں ہوں اسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ وہ لنگر خانے ہوں پرائیم نسٹر کا جو فوکس ہے مدینے کی ریاست کا جو ان کا کانسٹ ہے کہ ایک عام آدمی کی جو فلاہ و بیبودز کو یقینی بنایا جائے اس ویژن کو سامنے رکھتے ہوئے لوکل باڈی سسٹم کے اندر جو چینجز آئیں ہیں اور اب انشاءاللہ ایمپلیمنٹ ہوگا وہ کس حفتہ کچیب ہو جائے اللہ کرے کہ ایمپلیمنٹ ہو اور کامیاب بھی ہو بنیادی طور پر لوکل گامنٹ سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ لوکل آئیز جو پرابلم ہیں اسی سطح پر حال ہوں پرائیم نسٹر کو انٹروین نہ کرنا پڑے سیر نسٹر کو انٹروین نہ کرنا پڑے وہ لوکلی سطح پر حال ہوں چاہے وہ سیوریج کا مسئلہ ہے چاہے ان کے جو ہوسٹل ہیں بے شمار کام ہیں ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ پچاس کام ہیں جو لوکل گامنٹ کرتے ہیں وہ بہت چھوڑا کام ہیں دیکھنا محلے میں کوئی ڈسپیوٹ ہے دو بندوں کے اچھوٹے ہیں ہر چیز اگر آپ ڈالب میں جائیں گے ہر چیز اگر آپ ڈالب میں جائیں گے یا پرائیم نسٹر سے ایکسپیکٹ نہیں کیونکہ میں اگین پر شروع میں جو میں نے بات کی تھی اب ملک اتنے بڑے ہیں عبادی ہیں اتنی زیادہ ہیں اور پرابلم اتنے کامپلیکس ہیں کہ ان کو وہیں پہ حال ہونا چاہیے کیونکہ ان کی جسپوسل اپ پرابلم جو ہے وہی اصل گورنمنٹ کی گود گورنس ہے کہ کتنی جلدی آپ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں نہ کہ آپ سٹک کر رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل پھر کٹھے اٹھے جاتے ہیں پھر سارے کام حراب ہوتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کو نوجوانوں کی پارٹی سمجھا اور کہا جاتا ہے تو کتنا انتھوزیزم ہے آپ اپنے پارگ پر سوچ رہے ہیں اس سطح پر جا کر الیکشن لڑنے کا یا اور کیا صورتحال ہے یہ جب قریب آئے گا تو میں بھی لیکن میری نظر میں محلے اور جو سطح پر زیادہ تر نوجوان ہی یہ الیکشن لڑتے ہیں یہ بھی آپ کو میں بتاہتا ہوں اور نوجوان ہی زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں ان کے محلوں میں دوستیاں ہوتی ہیں پھر یہ بڑا اس میں پتہ کیا سب سے بڑی بات کہتے ہیں آپ نے ان کو پھر فیس کرنا ہے آپ ان سے دور جا ہی نہیں سکتے آپ کا گھر اس محلے میں ہوگا تو آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں پروینچل اسمبلی کا الیکشن تو پورے صوبے میں کہیں پہ بھی آپ کا گھر ہو تو آپ کسی بھی اس سے لڑ سکتے ہیں قانونی طور پہ اور نیشنل اسمبلی کا پورے ملک میں کہیں پہ بھی آپ ریجسٹر و ووٹر کے طور پہ تو ملک میں کہیں پہ بھی لڑ سکتے ہیں اسی طرح جو یہ لوکل بوڈی الیکشن یہ اس محلے میں اگر اس کا گھر نہیں ہے تو وہ نہیں لڑ سکتا آئینی طور پہ بھی نہیں لڑ سکتا اور لوگ بھی نہیں لڑ سکتا اس کے بلہ شبہ آج جو لوکل بوڈیز کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے اس نظام کو سمجھنے کی کوشش کی ہے جو نئے کونسپس آئے ہیں اور امپاورمنٹ اور گود گارمننس کے جو اہداف ہیں ان کو کس حد تک کس طرح سے پورا کیا جائے گا ہمارے پینل نے اس حوالے سے گفتگو کی میں شکر بزاروں جناب زبیر خانی آئی صاحب ڈاکٹر صاحب کا اور جناب نیان صاحب رحمان صاحب کا اس کے ساتھ ہی اپنے نظام حامد ولید کو اجازت اللہ حافظ